بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز و محترم ناظرین کرام السلام علیکم و رحمت اللہ ہمارے ہاں عام طور پر صدقہ کی حوالہ سے ایک ہی معنی اور اس کا مہوب ہمارے ذنوں میں ہوتا ہے کہ جب ہم مال یا کوئی اور قیمتی چیز اللہ کے رستے میں خرچ کرتے ہیں تو عوام اس کو صدقہ کہتی ہے مگر دین اسلام میں صدقہ کا معنی و مفہوم بہت بسی ہے اب آپ کے سامنے میں ایک روایت پیش کرتا ہوں آپ خود اندازہ لگائیں کہ صدقہ کا معنی و مفہوم جو ہمارے ذہنوں میں جاگوزی ہے وہ برحق ہے وہ درست ہے مگر وہ فائنل نہیں اسلام اس کے دائرہ کار کو بہت بسیع معنی و مفہوم میں بیان کرتا ہے صدقہ کی کئی اور بھی صورتیں ہو سکتی ہیں جو شاید ہمارے علم میں نہیں ہے تو معزز ناظرین کرام دلی محبت کے ساتھ روایت سماک فرمائیے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَبْسَرَ رَجُلًا يُصَلِّي وَحْدَهُ فَقَال عَلَى رَجُلٌ يَتَسَدَّقُوا عَلَى هَذَا فَيُصَلِّي مَأَهُ اَوْ كَمَا قَال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ یہ حدیث مبارکہ سنن ابی دعوت کی ہے حدیث کا نمبر ہے پانس سو چوہتر فائیو سیون فور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلِهِ وَسَلَّمْ نے ایک بار ایک شخص کو اکیلے نماز پڑھتے دیکھا تو آپ نے فرمایا کیا کوئی نہیں ہے جو اس پر صدقہ کرے یعنی اس کے ساتھ نماز پڑھے موزن ناظرین اکرام آپ نے گوھر فرمایا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں ایک شخص اکیلہ نماز ادا کر رہا ہے مصد نے تو آپ نے فرما کہ کیا کوئی ایسا اور شخص نہیں ہے جو اس پر صدقہ کرے اب عام طور پہ اگر کہا جائے گے یار اس پر صدقہ کر دو تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی مدد کر دو اس کو کوئی پیسے دے دو اس کو کوئی خیرات دے دو مال دے دو جو ضرورت کی جو اشیاء ہیں وہ دے دو میرے آقا نے فرمایا کہ کیا کوئی ایسا شخص نہیں جو اس پر صدقہ کرے اور آگے خود ہی وضعہ فرما دی صدقہ کیسے کرو فرمایا یہ جو اکیلہ پڑھ رہا ہے کوئی اس کے ساتھ اور مل جائے تو آپ دیکھئے کے تنہا نماز پڑھنا یہ بھی ادا ہو جاتی ہے مگر اسلام میں اجتماعیت جماعت سے پڑھنا مل کر پڑھنا اجتماع میں پڑھنا فرمایا یہ بھی صدقہ ہے کہ اگر کوئی شخص اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو آپ نے اس نیت سے اس کے ساتھ مل گئے کہ بھئی اکیلہ کھڑا ہے تو ایک جماعت کی شکل دے دیں تو فرمایا یہ ایسے ہے جیسے آپ نے اس پہ صدقہ کر دیا ہے تو ناظرین اکرام دیکھئے اسلام میں صدقہ کے مفہوم کو کتنی وسعت حاصل ہے یہ براؤڈ سنس میں ایک ورڈ ہے مگر عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس اپنا مال دے دو اس کی مدد کر دو وہ ضرورت مند ہے وہ معتاج ہے وہ غریب ہے وہ فقیر ہے جب ہم اس کی مدد کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس نے پیسہ صدقہ کر دیا یہ فلان چیز اس نے صدقہ کر دی مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی تنہا شخص کی تنہائی کو دور کرنا یہ بھی صدقہ ہے اور اس حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوا یہ تو نماز کا خاص حکم ہے نا یہ تو براؤڈ ہے مگر اگر ہم کئی دیکھتے ہیں کوئی دفتر میں کوئی آپ کے کولیگز میں سے کوئی نیبر میں سے کوئی فرینز میں سے کوئی دوست آپ دیکھتے ہیں وہ اکیلہ کھڑا ہے وہ اکیلہ مایوس کھڑا ہے تو آپ اس نیت کے اس کے ساتھ دو گھڑیاں بیٹھ جائیں اس کے ساتھ بات چیت کر لیں جتنا آپ پس وقت مجھے سر ہو اگر آپ اس نیت سے اس کے پاس کھڑے ہو گئے اس نیت سے اس کے پاس بیٹھ گئے کہ یہ تنہا کھڑا ہے یہ اداس کھڑا ہے یہ پریشان کھڑا ہے یہ تنہا ہے یہ تنہائی کا شکار ہے تو آپ اس نیت سے چلے گئے کہ اس کی تنہائی دور ہو جائے تو وہ آپ کا وقت دینا بھی آپ کے لئے صدقہ بن جائے گا اب اب ازیرکار کبھی کبھی ہمیں وقت نکالنا چاہیے لوگوں کی تنہائی کو ختم کرنے کے لئے یہ بھی دین کا حصہ ہے یہ بھی کار خیر ہے اللہ بلزت ہمیں چھوٹی چھوٹی نیکیوں میں بڑھ چرک حصہ نمی کی توفق تافرمائے آمین سمارے